السلام علیکم جی میرا نام ہے حماد احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں حماد احمد افیشل یوٹیوب چینل اچھا جی سٹاک ہے فلیس والے بچوں کے باتروپ کا ٹھیک ہے یہ دیکھ لیں آپ لوگ سائز دیکھ لیں بچوں کا ہے اگر اس کے اندر یہ آپ کو بڑوں کا باتروپ چاہیے جو کٹنگ کے اندر یوز ہوتا ہے وہ بھی ہمارے پاس اولیبل ہے وہ بھی مل جائے گا اور یہ بچوں کا ہے سوفٹ دیکھیں ذرا بلکل اوریجنل جو لندن کے بڑے بندل آتے نا بلکل اوریجنل یہ وہ ہے ٹھ یہ دیکھو جا رہا ہے سٹاک دانے کو دیکھ لیں روشنی تھوڑی کم ہے نا بڑا زبردست دانہ یہ ہے ٹھیک ہے اور ایک ایک کرکا آپ لوگ سٹاک دیکھتے جائیے گا ریٹ اس کا سکرین پر شو ہو رہا ہوگا کم سے کم آرڈر آپ نے سو پیس کا کرنا ہے ٹھیک ہے اچھا یہ بالکل ایک نمبر مال ہے یہ دیکھیں اس دانے پر ٹیگ بھی لگا 15 یورو کا ٹھیک ہے یہ ڈائریک ٹیگ لگا ہوا ہے کیونکہ یہ ڈائریک بندلو والا مال نکلا ہوئے ٹھیک بلکل جو ایک نمبر مال ہوتا ہے نا کریم کولٹی وہ یہ ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ دو نمبر مال چاہیے تو وہ بھی مل جائے گا ٹھیک ہے پر یہ ہے بلکل ایک نمبر والا دکان پر جس کی اچھی مال میں بھی دکان ہے وہ بھی آرام سکون سے سیل کر رہے کیونکہ یہ لندنی مال ہوتا ہے اس میں سمیل نہیں ہوگی لندے کی ٹھیک ہے تو جس کو چاہیے کم سے کم آرڈر سو پیس کا کرے گا سٹوک آپ لوگ دیکھتے جائیے لوٹ لگانے سے پہلی میں نے ویڈیو سٹارٹ کر دیتا آپ کو شروع سینڈ تک میں دکھا آپ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو مال کے حوالے سے ایڈیا ہو پائے ٹھیک ہے فلیس والا بچوں کا باتروب ہے کم سے کم آرڈر اس کا سو بس کا ہوگا اور ہوتا یہ لندے کا ہے لندے میں آپ آٹھ سو والے بھی یہ چیز لے لوں اگر ایک لندے کے اندر تو پھر بھی آپ لوگوں نے گنجائش رکھنی ہے یہ آپ کو میں اصول بتا رہو ورنہ اس مال میں آپ لوگ نہ بھی رکھو تو مسئلے والی بات نہیں ہے ٹھیک ہے سٹوک آپ کے سامنے ہے دکھاتے جاؤ آرڈر کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ پیمنٹ پوسیجر ہمارا ایڈوانس ہوتا ہے ڈیلیوری چارجز آپ لوگوں کے ہوتے ہیں ٹرک اڈے کے طرح ہم لوگ مال بھیجتے ہیں پورا پاکستان میں ڈیلیوری آویلیبل ہے امید ہے کہ ویڈیو کی ڈیٹیل آپ لوگوں کو سمجھ آگئی ہوگی اور سائز اس میں آپ کو سارے مکس ملیں گے یہ سائز دیکھ کے مجھے بھی یہ بات یاد آئیے کہ سائز آپ نے دیکھا ہوگا تقریبا دو سال یا ڈیر سال سے بچے سے لے کے تقریبا چھ سات سال تک کے بچے کا اس میں باتروپ ملے گا آپ کو ٹھیک ہے دعاوں میں یاد رکھے گا حماد احمد افیشل کو اجازت دیجئے اللہ حافظ یہ آخری دانہ دیکھاؤں